بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ لوگ سب کیسے ہیں اور لکے شکر ہیں میں بھی ٹک ٹاک اور ہمیشہ کی طرح آپ سب کے لئے تہر دل سے دعا کرتی ہوں کہ لپاک آپ سب کو خوش رکھے چیز ہے تنسیدیں آمین سب آمین آپ سب کی کمنٹس پر آج میں دینے جاری ہوں ریسپی چامل کے پاپڑ کی تو جہاں پہ میں نے ایک کپ جو تھا نا میں نے چامل بھگو دیتے تقریباً تین چار گھنٹے پہلے تو میرے پاس یہ سابو چامل تھے آپ اس میں ٹوٹا چامل جو ہوتا ہے نا وہ بھی آپ لے کر اور اس طرح سے مکسین جار میں پیس لیں تو اس کو میں نے پانچے دفعہ پانی سے اچھا سا دھولیا تھا چاملوں کو اور اس کے اندر ہم جو ہے ایک کپ جو ہم نے چامل لیے ایک کپ ہم اس میں پانی ڈال کر اس کو اچھا سا باریک پیس لیں گے تو مکسین جار کی بدت سے میں اس کو پیس رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کو سل پر بھی پیس سکتے ہیں مگر مکسین جار میں یہ ہے کہ جلدی سے پیس جاتا ہے اور سل پہ اگر آپ پیسے تو بعد میں اس میں پانی ڈال لیں یعنی ہمیں ایک باریک سا پیس بنا رہا ہوگا یہاں پہ میں نے ایک چھلی لیے اور اس کو ہم اس کو چھان لیں گے اس پیس کو اور چمچ کی مدد سے جو ہے نا ہم اس کو ہلاتے رہیں گے تاکہ جو سارا چامل کا جو مکسچر ہے نا اس کے اندر چھن جائے اور اگر اس کے اندر موٹا موٹا سا کچھ رہ جاتا ہے تو اس کو آپ دوبارہ پیس کر اس میں شامل کر لیں تو میں اس کو اس طرح سے چھلنی سے چھان رہی ہوں تو اسے یہ ہوگا چھاننے سے کہ چامل جو ہے ہمارے بہت ہی کرسپی سے بنیں گے یعنی بلکل باریک بنیں گے اور اس طرح سے ہم نے باریک پیس کر اس طرح چھان لیا ہے اور اس میں ہم ڈال رہے ہیں ایک چمچ صفیز زیرہ تو زیرہ ڈالنے سے پہلے آپ یہاں ضرور دیکھ لیں کہ اس کے در کوئی کنکر وغیرہ نہ ہو اور ایک چمچ ڈال رہی ہوں میں کٹی ہوئی لال مرچے آپ چاہیں تو کٹی ہوئی لال مرچوں کی جگہ آپ اس میں کالی مرچے بھی ڈال سکتے ہیں اور تھوڑا سا چمچ ڈال رہی ہوں میں نمک یعنی آدھا چمچ سے بھی کم ڈال رہا ہے اس کے در نمک ٹیس کے لئے تو اس میں بس اس کا بہت اچھا فیلیور لگتا ہے زیرہ کا اور کٹی ہوئی لال مرچے جو بہت اچھے لگتی ہیں اور یہاں پہ میں نے دو اسٹیل کی پلیٹیں لی ہیں اس میں بلکل تھوڑا سا ہم آئل ڈالیں گے چند کطرے اور زیادہ نہیں ڈالیں گے بس اس لیے ڈالیں گے کہ چامل جو ہے چامل کا پیسٹ جو ہم اس میں ڈالیں گے تو اس کے اندر چپکے نہیں اور کپڑے کی مدد سے اس کو ہم صاف کر لیں گے تاکہ ایک سٹا آئل جو ہے وہ نکل جائے صرف گریز کرنا ہے اور اس کے اندر میں دو چمچ ڈال رہی ہوں یہ چاملوں کا پیسٹ اور اس کو میں دیکھیں اس طرح سے پھیلا لوں گی اس پلیٹ کے اندر اور بس تھوڑا ٹائم تو لگتا ہے اس کے اندر اگر آپ کے پاس بڑا سٹیمر ہو تو اس کے اندر جلیل دی بن جائے گئے تو یہ دو پلیٹیں میں نے لیتی اس کو میں نے ایسا بھی کیا تھا کہ پلیٹ کے اوپر میں نے جیسے چمٹا یا چھوری وغیرہ رکھ کر اس کے اوپر دوسری میں نے پلیٹ رکھ دیتی ہے آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں تو میں آپ کو دکھا رہی ہوں دونوں پلیٹوں میں میں اس طرح سے یہ چاملوں کا پیسٹ ڈال رہی ہوں اور اتنا پتلا ہونا چاہیے کہ ہم پلیٹ سے اس طرح سے گھومائیں تو چاروں طرف یہ چاملوں کا پیسٹ اس میں لگ جائے اور یہاں پہ میں نے ایک کڑھائی لی اس میں میں نے پانی ڈالا ہے اس کے اندر میں نے سٹیمر رکھ دیا اور اتنا پانی ڈالنا ہے کہ وہ سٹیمر سے نیچہ ہو تو جیسی اُبال آیا میں نے سٹیمر رکھ دیا اور اس کے اندر میں نے پلیٹ رکھ دی اور اس کو ہم بھاپ میں پکائیں گے تقریباً ڈیر سے دو مینٹ بس اتنا ٹائم ہمیں اس کو دینا ہے تو جیسی چامل کا پیسٹ سمجھے پک جاتا ہے تو ہم اس کو نکال لیں گے احتیاط سے نکال لیں گے اگر پلیٹ گرم ہو تو آپ اس کو نکال لیں اور پھر اب میں نے ایک پلیٹ نکال لیں اور دوسری پلیٹ میں نے رکھ دی اور اس کو ہم جو ہے ڈھککن سے کور کر دیں گے اور ہلکا گرم ہی ہم اس کو نکالیں گے یہ جو دیکھیں چامل کا ہم نے پیسٹ ڈالا تھا نا چھوڑی کے مدد سے اس طرح سے میں نے تھوڑا سا نوک سے اس کو اٹھایا اور آہستہ سے ہم اس کو پریس کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے میں نے اس کو ہٹایا ہے اور یہ دیکھیں اگر تھوڑا سا چھپک رہا ہو تو اتیاز سے اس کو کھینچ لیں تو اس طرح یہ چامل کا پاپر جو ہے یہ بن چکا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی پرفیکٹ سائز اور پرفیکٹ بنیں اور اس کو میں رکھوں گی ابھی پنکھے کی ہوا کی نیچے رکھوں گی تاکہ یہ جو ہے تھوڑا سا اس کو ہوا لگیا ہے اس کے بعد جو ہے کل میں رکھوں گی اس کو دھوپ میں اور دوسرا بھی میں آپ کو اسی طرح سے نکال کر یہ دکھا رہی ہیں دیکھیں کتنے آسانی سے نکل گیا تو جب آپ دوبارہ استعمال کریں تو پلیٹ کو ساف کر کے اور پھر اس کو گریز کر کے کپڑے سے پہنچ کر پھر آپ پیس ڈال کر رکھیں تو ہر دفعہ میں اسی کرنا ہوگا اور یہ میں نے دیکھیں تھال میں نکال لیا ہے اور پانی اگر کم ہو جائے سٹیمر کا تو آپ اس میں پانی اور ڈال لیں اس کا دیکھتے رہیں پانی اس کا خوشک نہ ہو اور اب جو ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہاں پہ ساگو دانا کے پاپڑ بنانا تو یہ میں نے ایک کپ لیا ساگو دانا اور اس کو میں بھگو دوں گی اس کو بھی ہم تین چار گھنٹے بھی گھویں گے تو یہ میں ایلگ ریسیپی اس لیے دے رہی ہوں تاکہ آپ جو ہے اچھے سا سمجھ سکیں اور ابھی آپ کو یہ تھوڑے سے لگ رہے ہوں گے ماشا اللہ سے یہ بہت زیادہ پاپڑ بن جائیں گے ایک کپ کے اندر اور ایک کپ کے اندر ہی ہم نے چامل کے پاپڑ بنایا تو وہ بھی کافی سارے بن گئے اس کو میں نے تقریباً دو تین کپ پانی ڈال کر بھی گونے کے لیے رکھ دیا اور یہ دیکھیں تین گھنٹے کے بعد یہ اس طرح سے پانی بلکل خوشک ہو گیا اور ساگو دانا پھول کر اپنے سائز سے ڈبل تیبل ہو گیا اور سارا پانی یہ پی گئے تو یہاں پر میں ایک کڑھائی میں نے لی اور اس میں میں تقریباً دو ڈھائی مگ ڈالوں گی اس کے اندر پانی کے اور اس کو ہم پکائیں گے اور یہ ساگو دانا جو ہے وہ میں نے ڈال دیا تو اگر آپ چاہیں تو اس کو آپ اتنا پکا لیں کہ اس کو دانے نظر آ رہے ہیں وہ بلکل جو ہے بلکل پانی جیسے ہو جائیں اور اگر آپ کو اس کے دانے اچھے لگتے ہیں تو آپ بس تھوڑا سا پکائیں کہ یہ گاڑا ہو جائے یہاں پر اس میں کچھ بھی نہیں ڈالے گا صرف میں تھوڑا سا نمک ڈالوں گی ٹیس کی مطابق یعنی ہلکا سا اچھا لگتا ہے تھوڑا سا نمک اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ مٹ ڈالیں یہ اپنے ہی ٹیس میں بہت اچھا لگتا ہے اور بہت ہی کم وقت میں بن جاتے ہیں مجھے تو یہ ساگو دانا کے پاپڑ بنانے میں بہت مزہ آتا ہے اور ٹیس میں بھی بہت اچھے لگتے ہیں آپ شام کے ٹائم میں آپ اس کو بنا کے کھائیں یا جب بھی کوئی میمانے وغیرہ آ جائے تو آپ بنائیں تو بہت ہی اچھے لگتے ہیں اگر اس میں پانی دیکھیں اگر کم لگ رہا ہے پکتے میں تو آپ تھوڑا پانی اور ڈال دیں میں نے اس کے اندر ایک مک اور ڈال دیا اور یہ دیکھیں اس طرح سے یہ کرسٹل آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو بس یہ پک چکا ہے اور کوئی ٹائم نہیں لگتا بس اس کو ہم نے گاڑا ہونے تک پکایا اب میں اس کو ہٹا رہی ہوں کڑائی کو اور یہاں پر جو ہے میں نے ایک برثن لے لیا یعنی ایک تھال لے لیا اور اس میں میں نے ڈالیں چوریاں چوریاں رکھ دی ہیں میں نے اور ہلکا سا گریز کر لیا تھا اس تھال کو اور چوریاں میں نے اس لیے رکھی ہیں کہ ایک سائز کی جو ہے وہ ساغو دانا کے پاپر بنے تو یہاں پر میں بنا رہی ہوں کرسٹل ساغو دانا کے پاپر اور ایک ایک چمچ میں ڈال کر اس ساچے میں ڈال رہی ہوں یعنی مطلب یہ سانچہ بنا لیا میں نے اگر آپ کے پاس ساچے ہوں کافی سارے تو آپ اس طرح سے بنا لیں تو ایک سائز کے اچھے لگتے ہیں تو میں نے اوپر تک اس کو چمچے سے پریس کر لیا اور سارے میں جو ہے نا اس طرح سے بنا لوں گی اس تھال کے اندر جو ہے اور میں بناوں گی آج تقریباً تین چار کلرز کے ساغو دانا کے پاپر تو ایک تھال میں نے اس طرح سے بنا لیا یہ بن گئے ہمارے سفید والے ساغو دانا کے پاپر اور یہاں پر میرے پاس ریٹ فوٹ کلر ہے یہ میں نے ڈالا ہے بس ایک چٹکی قریب اور ایک بول میں ڈال دیا اور اس میں میں تھوڑا سا ساغو دانا ڈال کر ریٹ کلر کے بناوں گی تو بچوں کو بہت اچھے لگتے ہیں کلر فل سے اور تھوڑے اچھے خوبصاص سے تو اچھا سا کلر اس کے اندر آ گیا اور مجھے خود اچھے لگتے ہیں کلر فل سے پاپر یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو یہاں پر میں نے ایک اور تحال لیا ہے اور اس میں ہلکا بس آئل لگا کر ہاتھ کی مدد سے پریس کر رہی ہوں اور باقی ہم ٹی شیو سے اس کو صاف کر لیں گے اگر ایک سٹا ہو تو تو یہاں پر بھی میں چوڑیاں رکھ رہی ہوں اور اس میں میں ڈال رہی ہوں ریٹ کلر کے ساغو دانا جو ہم نے بنایا تھا سارے ہم ایک ہی سائز کے ہم بنائیں گے اور اس کو ہم پھیلاتے رہیں گے تو دیکھیں کتنے خوبصورت بن رہے ہیں گھر کے اندر اور اتنے صفائی سترائی سے تو جب آپ کھائیں گے تو آپ کو آپ کا ہاتھ نہیں رکے گا اس کو کھانے سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اتنے اچھے بنتے ہیں اور جو کمزور لوگ ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں ان کو آپ یہ بنا کے دیں ان کے لئے بہت ہی ہیلتھ فول سے یہ ساغو دانا کے پاپڑ ہیں آپ کی بھوک بھی ختم یعنی آپ کی بھوک جو ہوتی ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بھوک لگ رہی ہوتی ہے اور کچھ کھانے کو نہیں ہوتا تو آپ یہ ساغو دانا کے پاپڑ بنا کے رکھیں اور جب دل کرے تھوڑے سی آپ تل لیں بس آپ کا جو ہوتی ہے بھوک کا انتظام ہو گیا تو مجھے تو چائے کے ساتھ بہت ہی اچھے لگتے ہیں آپ کو بھی اچھے لگتے ہوں گے مجھے ضرور بتائیے گا تو یہ دیکھیں جو میں نے ریٹ فوٹ کلر ڈالا تھا یہ ایک تھال میں میں نے ریٹ ساغو دانا کے پاپڑ بنایا اور اس طرح چمچ سے میں نے مکس کر دیا یعنی اس کو پریس کر دیا اور یہاں پہ میں لے رہی ہوں گرین فوٹ کلر یہ بھی میرے پاس گھر میں موجود تھا تو یہ دو چمچ میں نے لیے ساغو دانا کے اور ایک بال میں ڈال کے کلر اس کو میں مکس کر رہی ہوں اور یہ ایک ہی کپ ہے ساغو دانا کا جو میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ ایک کپ میں نے ساغو دانا بھی ہویا اس میں اتنے سارے ماشاءاللہ سے یہ ساغو دانا پھول جاتا ہے یہ اپنے سائز سے تین چار گھنے زیادہ پھول جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے سائز کے لیے چوریاں یوز کی ہیں آپ چاہیں تو ایسی ایک ایک چمچ ڈال کے اس طرح سے پھیلا دیں تو وہ بھی اچھے بن جاتے ہیں مگر یہاں پہ میں چاہ رہی ہوں کہ میں ایک سے بنے تو ایک سی گلائی آئے تو چوریوں کے شاچے میں میں ڈال رہی ہوں اور یہ دیکھیں گرین کلر کے میں نے اس طرح سے بنائے تو کتنے پیارے لگ رہے ہیں کرسٹل سے گرین کلر اور ایک ساتھی میں جو ہے سارے بنا کر اور میں رکھ دوں گی پنکھے کی ایوہ میں اور یہاں پہ میں نے لیا ہے لیمن کلر تو یہ بھی میں نے ایک چمچ لیا تھا یعنی جس سے ہم کھانا بناتے ہیں یہ لیمن کلر لیا اور بس اس کو مکس کیا یہ ہم بنا رہے ہیں لیمن کلر کے آپ یقین کریں یہ جو کلر ہے نا بہت ہی پیارا لگتا ہے مجھے اور بہت ہی خوبصد لگتا ہے تو یہاں پہ تھوڑا سی اس میں ہوا لگ گئی تو میں یہاں سے چھوڑی ہوں اس کی جو ہے نکال رہی ہوں اور اس کو بس ابھی پنکھے میں میں نے رکھ دیا ہے نیچے اور یہ میں نے لیا ہے اورنج فوٹ کلر تو اس کے ہم ساگو دانا کے پاپڑ بنا رہے ہیں یہاں پر میں نے ایک تسلے لے لیا اس میں میں نے یہ چوڑیوں کی رنگ رکھ کے اس میں میں بھر رہی ہوں تو بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے یہ ساگو دانا کے پاپڑ بنانا اور کوئی مشکل نہیں ہے بچیاں بھی بنا سکتی ہیں اور جو بھی دیکھ رہا ہے سب بنا سکتے ہیں کوئی ایسا مشکل نہیں ہے گھر میں آپ بنایا تو یہاں پر میں نے جو ہے رکھ دیا ٹیبل کے اوپر اس کو ہوا لگنے کے لیے اس کے بعد جو ہے کل میں رکھوں گی اس کو دھوپ میں تو مٹی وغیرہ بھی اس میں نہیں جمعے گی یہ ہوگا کہ اوپر سے سوک جائیں گے اس کے بعد ہم اس کو پلٹ کر دھوپ میں رکھ دیں گے اور ابھی بھی جو ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کو یہ سوک گئے ہیں وہ چھت پر سے میں ان کو لے کر آگئی ہوں اور یہ بہت ہی ہیلدھی بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں اور یہ چاول بھی جو ہم نے بنایا ہے یہ دیکھیں دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے کتنا کرسٹل سے ہیں اور کتنا اچھے لگ رہے ہیں پاپر پہلے بنا کر اور اس کو میں نے رکھ دیئے پوری رات یہاں پاری پنکھے میں تاکہ یہ سوک جائیں کیونکہ گیلے ہوتے ہیں ہمارے ہاں پر مٹی وغیرہ بہت ہوتی ہے اس ورد سے گیلے پر مٹی بیڑھی آتی ہے اس کے بعد ایک دن کے بعد میں نے دھوپ لگایا ہے ایک دن میں نے دھوپ میں اس کے پاس دو دن میں پاپر تیار ہوئے ہیں دیکھیں کتنا مارشللہ کیسپی اور کتنا اکشے بن گئے پاپر یہ بنائیں سابودانا کے یہ میں نے کلر فول سے بنائیں گرین ریلو اور اوریج بنایا ہے یہ بنایا ہے کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں کلر فول سے کھاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کلر فول سے کھا کے تو دونوں کو آپ کو فریہ کریں گے اب میں تیر کو گرم کرنے کے لئے لگ دیتیوں جو گرم ہو چکا ہے اور اب میں چاور کا پاپر آپ کو فریہ کر کے دکھاتے ہیں اس میں جو کچھ جیسے چورا ہو گئے تھے پاپر جیسے ایسا ہوا تھا کہ یہ پاپر رکھے ہوئے تھے میں نے ٹیبل کے پر دیکھتے ہیں میرا حسین ڈبلوٹی کا دودھ کا شوپر اس کے پر باقی سابودانا کے پاپر جو پاپڑ کیا دیتی پاپڑ ملد پیس پاپڑ زکی جگل پاپڑ دیتی تم با پاپڑ ہوگیا تیل گرم ہو چاہیے تو پاپڑ جو اچھا بنے گا اور ایک اور بنا دیتی ہوں میں یہ دیت سمجھا دیتا ہوں اور یہ میں نے جو بنایا ہے نا پاپڑ اسپیشلی رمضان کے لیے بنایا ہے کیونکہ رمضان میں چاٹ بغیرہ کے ساتھ جسے فروٹ چاٹ ہوتی ہے چاٹ بناتے ہیں چھولو اوروکی اس کے اندر ہم ڈال کے کھاتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے اور بچے بھی بڑی آتے ہیں دستر خان میں تو یہ پاپڑ بغیرہ ہم لوگ دے جاتے ہیں تو چہرہ کھاتے ہیں یہ اور گھر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے بن جاتے ہیں یہ ایک میں نے کپ پیا تھا چھوٹا چاپڑوں کے اندر دے کہ کتنے سارے ماشا اللہ سے پاپڑ بن گئے تو یہ ہوتا ہے گھر کے اندر برکت ہی برکت ہے بنا رہے ہیں جو چھوٹا پاپڑ تھا وہ میں نے لیا وہ بھی دیکھیں کتنا بڑا ہو گئے پھول کے اور اب جو ہے میں بنا رہی ہوں یہ اور اب جو ہے میں سابودانا کی پاپڑ بن رہی ہوں تو یہ مجھے بہت ہی اچھے لگتا ہے یہ ٹیسٹ اس کا بہت اچھے لگتا ہے چھوٹا سے لگ رہا تھا یہ بننے کے بعد کتنا بڑا ہو گیا یہ سابودانا کی پاپڑ ہو گیا ٹیسٹ ہوئی ہوگا بس یہ ٹوڑھے کلر سے کلر فل چھا ہو گیا یہ کلر ڈالنے سے پونٹ کلر ڈالا اچھے لگتا ہے اچھے لگتا ہے تو یہ دیکھیں شامل کے پاپڑ بھی تیار ہیں اور اس کو میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں یہ کرسپی بڑھیں اور یہ سابودانا کے پاپڑ جو لوگ کمزور ہوتے ہیں بزرگ ہوتے ہیں اسے کسی کے دات سے نہیں کھا جاتا تو یہ موہ میں گھول گھول جاتا ہے بہت مزگ ہیں اور بہت کیسپی ہیں اور یہ دیکھیں اس میں میں نے تھوڑا دانا چھوڑا ہے یہ میں نے تھوڑا سے نکال لیا یہ بہت اچھے لگتا ہے یہ سابودانا کے یہ دیکھیں سفید اور یہ بھی دیکھیں تو دیکھیں یہ بنایا ہے یہ بنایا ہے یہ بنایا ہے یہ سیاول کے اور سابودانا کے پاپڑ ہم نے بنایا ہے اس کی ریسیبی میں نے آپ کو دیئے بہت ہی احسان تحرکے سے آپ اپنی گھر میں بنا سکتے ہیں اس رمزان میں آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئیں گے اور مجھے کمنٹس کر کے بتائیں گا کہ آپ کو یہ سابودانا کے پاپڑ اور چاوڑ کے پاپڑ کی ریسیبی کیسی لیں گے اور مجھے آپ کی کمنٹس کریں گے اور آپ اپنا خیار رکھیے گا اپنے گھر والوں میں خیار رکھیے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ مادور